تو اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ بنائنس کے اکاؤنٹ کو ڈلیٹ کیسے کیا جاتا ہے پرمنٹلی ڈلیٹ کیا سی کرنا اور ڈیسیبل کا کیا سسٹم ہے اور اس کے روز اور ڈیسیبل کرنے کے بعد اور پہلے مطلب سب چیز آپ کو کلیر کر دوں گا کہ جب ڈیسیبل کریں گے تو کیا کیا چیزیں ختم ہوں گی پرمنٹلی ڈلیٹ کریں گے تو کیا کیا سین ہوگا تو چلیں جلدی سے اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو کلیرنا ہے لاغن چاہے موبیل میں چاہے لابٹوپ میں چاہے کروں براؤزر میں اب ہم یہاں سے کرتے ہیں اپنی اپ کو اوپن تو یہ دیکھیں جیے آگے ہمارا اکاؤنٹ آپ کو لیٹ سائٹ پر آپ کا جو پک دیکھتی ہے آئیکن اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا پروفائل میں یہاں پر آنا کے بعد آپ نے سب سے نیچے چل جانا آپ کو ایک option دیکھے گا سیکیورٹی ٹھیک ہے تو آپ نے ٹیپ کرنا ہے سیکیورٹی کے بڈن کے اوپر سیکیورٹی میں آنے کے بعد آپ نے یہاں سے سیدھا چل جانا ہے نیچے نیچے جانے کے بعد آپ کو ایک option دیکھے گا manage account آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے manage account کے یہاں پر مزید کی بات یہ ہے کہ آپ دو option آ رہے ہیں یہاں سے آپ نے غور سے سمجھنا ہے پہلا ہے disable account اور دوسرا ہے delete account اگر آپ disable کرنا چاہتے ہیں temporarily تو پھر آپ نے پہلے select کرنا ہے پہلے میں کیا ہے disable account میں چلتے ہیں تو یہاں سے disable کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے account کو simple یہ سمجھ لیں کہ hide کرنا چاہتے ہیں غیب کرنا چاہتے ہیں کچھ دیر کے لئے ٹھیک ہے ایک مہینے کے لئے اس کے بعد آپ خود ہی اس کو try کریں گے تو یہ آپ کا account جو ہے disable کی بھی جائے enable ہو جائے گا تو اگر آپ اپنے account کو disable کرنا چاہتے ہیں تو اس option کو choose کر لیں یہاں سے لکھا ہوا ہے اوپر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ cancel ہو جائیں گے اور ہر چیز جو انا ختم ہو جائے گی لیکن آپ اس کو دوبارہ restore کر سکتے ہیں یہ permanently delete نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم کرنا چاہتے ہیں permanently تو اس کے لئے آپ کو دوسرے والے button delete account کے button پہ click کرنا ہوگا تو یہاں پر تین option آ رہے ہیں کہ choose کریں کس وجہ سے آپ اپنے account کو delete کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ other بھی کر سکتے ہیں نہیں تو manage multiple account یا پھر no longer want to use مطلب میرا دل نہیں کرتا اس account کو use کرنے کا ان کے انہوں میں سے کوئی بھی select کریں now اس کے بعد کرنا ہے اپنے continue جو نیچے آپ کو button دیکھ رہا ہے تو یہاں پر کچھ term and condition ان کی آ جاتی ہیں تو بس ان کو پڑے یا نہ پڑے ایک ہی حسابہ اس کے بعد نیچے آپ کو دکھ رہا ہے accept and continue now اپنے اس کے اوپر کے لئے کر دینا ہے اوکے تو یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے delete account تو نیچے آپ کے لکھا ہوا nft مطلب میرے اس کام میں zero ہے تو اگر آپ کے ہوگا تو آپ کو دکھا دے گا تو یہ اکاؤنٹ delete کرنے سے پہلے آپ نے nft اگر ہے تو کسی کو اردگرد کر دیں کیونکہ بعد میں ختم ہو جائے گا تو یہاں پہ i accept i agree تو اس کے اوپر کر دینا ہے آپ نے check bar اس کے اوپر check کریں گے تو یہ دیکھیں delete account now اس کے اوپر click کرنے سے پہلے جان لیں کب آپ کا account ختم ہونے والا ہے تو اب ہم کرتے ہیں delete account کے button پہ click اوکے تو جیسے delete account کے button پہ click کریں گے تو یہاں پہ ہمیں کہہ رہا ہے email verification code آپ نے جو email لکھی ہوئی ہے نا اس account کے related جو جس email پہ یہ account بنا ہوا ہے email پہ ایک code آیا ہوگا جو آپ کو یہاں پر fill کرنا ہے تو اگر آپ کو email verification code نہیں ہے تو آپ کو یہ button دیکھ رہا ہونا get code email verification کے اندر اس کے اوپر آپ نے کر دینا ہے click now یہ دیکھیں verification code sent اب دوبارہ سے اپنے email کو check کریں verification code آپ کی email میں آگیا ہوگا جیسے ہم نے verification code جو یہاں پر دینا ہے link تو اب ہم کرتے ہیں submit کے button پہ click now اب ہمارا submit کے button پہ click ہو گیا تو اب ہمارا account ختم account deleted ٹھیک ہے تو اب ہمارا finance کا account ہو چکا ہے ختم تو یہاں سے آپ کو top پہ دیکھ رہا ہوگا home کا button اس پہ بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ دوبارہ account بنانا چاہتے ہیں تو دوبارہ سے بنانا چاہتے ہیں شروع سے verification ہر چیز سکون سے دو منٹ میں ایک ایسے account میں آنا ہے تو اسی ویڈیو کا ڈسکرپشن میں یہاں پر اوپر یہاں پر آئی button میں آپ کو اس ویڈیو کا link مل جائے گا now اب question یہ ہے کہ اگر آپ لوگ online پیسہ کمانا چاہتے ہیں وہ بھی amazon سے صرف اور صرف link شیئر کر کے گھر بیٹھے تو آپ کے سامنے جو یہ والے ویڈیو آ رہی ہیں بس اس کے اوپر کلیر کریں اور سیکھیں اللہ حافظ